اس وقت جو لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ سب ڈرامے بازی ہیں بلکل اس میں کلیر رہی ہے یہ کوئی جو کہہ رہا ہے جو کشمیر میں یہ ظلم ہو رہا ہے چلیں مالا کن اللہ تو قاتلون افیس حبیل اللہ بھائی وہ جو ہم وہاں پہ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ جو ہم جا کے کر لیں گے فوجوں کے مقابلے میں میں آپ باگ کے چلے بھی جائیں جیسے صوفی محمد صاحب چلے گئے تھے افغانستان کیا تیر کے وہاں انہوں نے چلا لیے تھے جو ہم جا کے کشمیر میں چلا لیں گے ہم اگر کچھ کر ساکھیں اچھے یہ ابھی اور بھی ہے نئے ڈرامے چلو جی آپ لائن آف کنٹرول کراس کرتے ہیں یعنی ان سے بھی مار کھاؤ پھر ان سے بھی مار کھاؤ یہ بھی جو تھوڑا بہت غیرت کا جذبہ ہے یہ لوگ بھی ختم ہو جائیں اللہ اللہ خیر سکتا تو بات سمجھیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے مارچی کرنا ہے تو اسلامباد مارچ کریں پنڈی کی طرف مارچ کریں کہ بھئی آپ کو اتنا عرصہ پالا ہے پوسہ ہے جوان کیا ہے لڑانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے مارچ سوں کے اوپر بھی ٹیکس لگائے ہیں آپ نے ہم نے دیئے ہیں تو اب لڑنے کا ٹائم ہے بھائی جی لڑو ہم دعائیں کریں گے ہم تو مولویونے لڑنا تھوڑی ہے ہم نے تو دعائیں کرنے ہیں یا اللہ مجاہدین کو کامیاب فرمائے آپ کے پاس شاہین بھی ہے حتف بھی ہے نصر بھی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے تو آپ کو پالا ہے پوسہ ہے اس دن کے لیے آپ کو کوئی ڈی اچ اے بنانے کے لیے یا بیری ایٹار بنانے کے لیے بنایا تھا اور دنیا کے کون جو فوج ہے آپ ثابت کریں نا جو آپ کو عیاشیاں کرائی گئی ہیں اب موقع ہے مسلمانوں کی جان پر بن گیا ہے آپ لڑیں یہی غاندی صاحب کا فتوہ ہے یہی پیغام پاکستان کا جو ہے وہ حاصل ہے ٹھارہ سو علماء کے دسکت ہیں ہم اہل سنتیں ماشاءاللہ اور ہم اس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کریں گے تو جناب من آپ کو اس کام کے لیے جو ہم نے تفیز کیا ذمہ داری آپ آگے بڑھئے جائیے سر ٹکرائیے آپ قدم بڑھائیے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کی پیٹھیوں اٹھائیں گے آپ کو پانی پلائیں گے آپ کے زخمی اٹھائیں گے آپ کی مدد کریں گے دوائیں کریں گے اور کہیں آپ کو جو ہے وہ انسانی شیلڈ کی ضرورت پڑی تو اس کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کریں گے لیکن لڑیں گے تو آپ نا جی نہیں تو پھر آنے دیجئے انڈیا والوں کو انہیں کہیں گے چھوڑو توپوں کو عدرباد کی چوڑیاں لے آ وہ ہم آپ کو پیش کر دیں گے پھر یہی ہمارے پاس آخری شہریں جائے گی تو جو سیدھا کام ہے وہ کیوں نہ کریں جس نے مرنا ہے اپنوں کی گولیاں کھا کے کیوں نہ منیں جن کو اتنا عرصہ کھلایا ہے پھر جو سچی باتے وہ کیوں نہ کریں